شہباز شریف اور میرے بیانیے میں کوئی فرق نہیں ہوگا دونوں کے بیانیے میں ابھی بہت فرق ہے اور آگے چل کے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیے میں فرق نہیں ہوگا تو کون کس کا بیانیہ مان چکا ہوگا اور وہ آگے چل رہا ہوگا دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی صورتحال ان کی ہے ان کی گفتگو ان کی بات چیت سارا کچھ آپ کبھی ان کی پرسنل لائف میں دیکھیں نا تو انواز شریف صاحب کے آپ کو آٹھ دس ذاتی دوست نظر آ جائیں گے اور دوستوں کے ساتھ ان کی محفل بازی بھی چلتی ہے جبکہ آپ کو شہباز شریف کا کوئی ذاتی دوست نظر نہیں آئے گا پولیٹیکل پارٹیز ایسے چلا نہیں کرتی جیسے وہ چلایا کرتے ہیں بیسکلی ایڈمیسٹریٹر ٹائپ لوگ ہیں وہ بھی لاہور کے لاہور تک ان کی بڑی محدود قسم کی ایڈمیسٹریٹر شپ ہے پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کیا صورتحال ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کیا نون لیک اس وقت جس قسم کے بہران سے گزر رہی ہے اور جس قسم کے لیڈرشپ کرائسز میں سے گزر رہی ہے کیا وہ اگلے الیکشنز میں ایسے جا سکے گی اور دوسری بات یہ ہے یہ جو ہم ساں بیٹھ کے فوری فوری الیکشنز کی بات کر رہے ہیں بڑے مرنجہ مرنج طریقے سے سب لوگ سمجھتے ہیں بڑی جلدی الیکشنز ہو جائیں گے یہ جو ہلکہ بندیوں کا پروسس ہے یہ سارے کے سارے پولیٹیشن اس پروسس میں سے گزرے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ان کو یہ جو ہلکہ بندیاں تھی یہ مشرب نے ایک زمانہ میں بنوائی تھی اپنی مرضی کے ساپ تھے اور دو ڈھائی سال لگا کے بنائی تھی یہ ہلکہ بندیوں کا جو پروسس ہے یہ صرف الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا ہوتا ایک بنیاد تو اپنے الیکشن کمیشن نے ایک ڈی لیمیٹیشن کرتی ہے اس ڈی لیمیٹیشن کے اوپر فردوس چاہتا ہے گوان صاحب کے اوٹ جائے وہ کاٹ کے اگر ان نے کسی دوسرے کے الکے میں ڈال دیے تو یہ تو نہیں چھوڑیں گی یہ تو جائیں گی ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ کے پاس جائیں گی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں یہ کیسے چلتے رہیں گے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کو کچھ جادو کے پر لگ جائیں گے اور بہت جلدی یہ الیکشن فورن قرارے گا تو بہت مشکل مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ لگے اول دو نو سیٹے کٹنی ہیں پنجاب کی کہاں سے کٹیں گی کس کا الکا بڑا ہوگا کہاں سے بڑا ہوگا لاہور میں بڑا ہوگا دیرہ غازی خان میں بڑا ہوگا اس پر لڑائیاں ہوں گی آرائیوں کے وارڈ گجروں میں ڈال دیے گجروں کے وارڈ جاتوں میں ڈال دیے یہ اتنا ٹیڈیس پروسس ہے جس کے پر خون کی ندیاں بہتی ہوتی ہیں تو ہم نے اس کو بڑا ایزی لے گیا ہویا ہے دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شباز چیز صاحب بڑا سموت سیلنگ میں چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے یہ اکتی دسمبر میں جب یہ کٹھے ہو رہے ہیں سارے کے سارے دیر القادری اور جیو دیکھیں مارڈل دیبیا ابھی بھی ختم نہیں ہوا مارڈل ٹاؤن کا وہ بہت بڑا جیسے کہتا ہے بھوت ہے جو ان کو فالو کرتا رہے گا وہ بھوت اس لیے فالو کرتا رہے گا کہ مارڈل ٹاؤن ان ایڈسیل اتنا بڑا سانیہ ہے کہ جس کو آسانی سے نگلا نہیں جا سکتا وہ بہت مشکل سکا ہے اس لیے کہ وہ اس پر چودہ لاشیں ہیں اور چودہ لاشوں کو آپ کہیں پر جا کے ان کی اجتماعی قبر بھی نہیں بنا سکتے اس کے مطلب پھر تو مارڈل ٹاؤن کی بات ٹھیک ہے کہ میاں صاحب نے یہ سوچا کہ ہم تو ڈو بھی رہے ہیں کہ چھوٹے بھئی آؤ نا جو اتنے اچھے بچے بنے ہوئے ہو سب کی آنکھ کا تارہ بنے ہوئے ہو آپ بھی ہمارے ساتھ آکے پھر ہماری کشتی کے سوار بن جاؤ پھر غالباً سٹیٹیجی یہی ہے